بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام کیا عورت بھی مقام نبوت پر فائز کی گئی یا نہیں؟ یہ ایک دلچسپ سوال ہے جو اکثر طور پر پوچھا جاتا ہے قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک نے یہ فرمایا وَمَارْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِ کہ ہم نے آپ سے پہلے نہیں بھیجے مگر انسان رجال اس لیے کہ کفار و مشرقین کی طرف سے یہ اعتراض کیا جاتا تھا کہ ایک انسان کو کیوں پیغمبر بنا کر بھیجا گیا کسی فرشتے کو کیوں نہیں بھیجا گیا یا اسی کے ساتھ ایک فرشتہ بھی ہوتا جو ہمیں ڈراتا تو قرآن پاک نے کہا کہ آپ سے پہلے بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے انسانوں کو ہی نبی اور پیغمبر بنا کر بھیجا تو یہاں پر مرد کا ذکر نہیں ہے بلکہ انسان کا ذکر ہے اس لیے کہ قرآن مجید میں سورة النور میں یہ فرمایا ہے کہ رجال اللہ تلہیہم تجارتن ولا بیعن انذکر اللہ کہ بہادر لوگ وہ ہوتے ہیں جررت مند وہ ہوتے ہیں کہ جنہیں تجارت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتے تو لہٰذا قرآن مجید میں رجل یا رجال کا لفظ مرد کے لیے نہیں بلکہ انسان کے لیے استعمال ہوا ہے اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے کہ ام موسیٰ اور حضرت مریم علیہ السلام ان کی طرف اللہ نے وحی کی اس لیے علامہ کرتبی اپنی تفسیر میں یہ لکھتے ہیں اور وہ اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت مریم کو مقام نبوت پر فائز کیا تھا ایک طرف تو ام موسیٰ اور حضرت مریم کے لیے وحی کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے اور دوسری طرف رجال سے مراد انسان ہے اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر عورت کو بھی یعنی حضرت مریم یا ام موسیٰ یا کسی اور خاتون کو اللہ تعالی نے مقام نبوت پر فائز کیا تو یہ ناممکن اور محال نہیں ہے موسیقی